اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی ناظرین کرام اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سرزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں تازہ معلومات احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ عالم اسلام کی تازہ خبریں دیکھنا چاہتے ہیں عالمی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا نیا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے سبسکرائب کر لیں وہاں پر آپ کو عالمی احوال دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کا ویڈس اپ گروپ بھی ہے اس میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اور تعرف لکھ کر میسیج کریں ہم آپ کو عالمی خبروں کے ویڈس اپ گروپ میں شامل کریں گے وہاں بھی آپ کو اپ ڈیٹس اور معلومات دیکھنے کو ملتی رہیں گی لازمینے کرام اس وقت افغانستان سے جو تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بنیادی طور پر افغان طالبان کے آرمی چیف اور افغان طالبان کے وزیر دفاع ملا محمد یاکوب مجاہد کی ایک ہنگامی اور اہم ترین پریس کانفرس ہے جس کے اندر افغان طالبان کے آرمی چیف نے اور افغان طالبان کے وزیر دفاع نے کھل کر افغانستان کے دفاع کے حوالے سے اہم ترین معلومات قوم کے سامنے رکھی ہیں افغان طالبان کی آرمی چیف جن کا نام کاری فسیح الدین ہے جنہیں فاتح شمال کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی بہادری کی وجہ سے افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی مارت کو بڑی کامیابی ملی ہے اور ان کے کارناموں کی وجہ سے شمال کے اندر باغیوں کو کچلا گیا ہے اور باغیوں کا جو فتنہ ہے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا ہے ناظرین اکرام اس وقت جو افغان طالبان کے سوشل میڈیا ہے افغان طالبان کا جو میڈیا ہے اس پر جو رپورٹ نشر ہو رہی ہے وہ بڑی اہم ہے اس رپورٹ کے اندر کاری فسیح الدین جو طالبان کے آرمی چیف ہے ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر آج افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جو پریس کانفرنس کی ہے اسے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کاری فسیح الدین نے بتایا کہ ہم نے باغیوں کا فتنہ کچل دیا ہے ہم نے باغیوں کا سر کچل ڈالا ہے اور افغانستان کے جن علاقوں کے اندر باغیوں نے سر اٹھایا اور بغاوت کی اسلامی مارت کو نشانہ بنایا ان کو ختم کر دیا گیا ہے اس حوالے سے طالبان آرمی چیف کاری فسیح الدین نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے سیکڑوں کی تعداد میں باغیوں کو گرفتار بھی کیے ہیں ان کے بڑے بڑے عزائم تھے بڑے بڑے منصوبے تھے انہیں ناکام بنایا گیا ہے کاری فسیح الدین نے بتایا کہ شمال کی اندر مختلف شہروں میں بالخصوص صبح بلخ کے اندر کندوز کے اندر جوزجان کے اندر بدخشاں کے اندر اور اس کے علاوہ بغلان کے اندر پنجشیر کے اندر باغیوں کے خلاف سرچ اپریشن جاری ہے گھر گھر کی تلاشی لی جارہی ہیں اور جو گھر گھر کی تلاشی لی جارہی ہیں اس سے اسلامی عمارت کی فوج کو انڈر جنس داروں کو بڑی کامیابی ملی ہے اور بتایا ہے کاری فسیح الدین نے پریس کانفرس میں کہ مختلف گھروں سے بھاری مقدار میں اسلحہ برامد ہوئے ہیں غیر قانونی اسلحہ برامد ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کئی مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے افغان طالبان کے آرمی چیف نے اقین دہا نہیں کرائی کہ افغانستان کے لوگوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اسلامی عمارت دشمن سے نہیں مر سکتی ہے جو طالبان کی فوج ہے وہ ہر طرح کے دشمن سے نہیں مر سکتی ہے اور ہماری فوج میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ افغانستان کی اسلامی عمارت کی حفاظت کرے اور دفاع کرے کاری فسیح الدین نے بتایا کہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم نہتے لوگوں کو مارتے ہیں ہم عام شہریوں کو گرفتار کرتے ہیں ہم گھروں کے اندر گھس کر گھروں کی چار دیواری اور تقدس کو پامال کرتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے کاری فسیح الدین نے بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم جن گھروں کی تلاشیاں لے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے جو خواتین پولیس ہے خواتین فوجی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں ہمارے ساتھ ہے جو خواتین اہلکار ہیں وہ پہلے گھروں میں جاتی ہیں اور پردہ کرواتی ہیں اور اس کے بعد ہم تلاشی لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سراسر پروپیگنڈا ہے یہ جھوٹ ہے کہ اسلامی مارت گھروں میں مردوں کے ساتھ گھستی ہے اور مرد فوجی جا کر گھروں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں کاری فسیح الدین نے یہ بھی بتایا کہ صوبہ پنشیر کے اندر حالات کنٹول میں ہیں اور وہاں پر کسی بھی طرح کی بدامنی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ عام طور پر سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر زیادہ تر جھوٹ بولا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ طالبان کے اتنے فوجی مارے گے اتنے فوجی زخمی ہو گے اور فلان علاقہ طالبان سے چھین لیا انہوں نے کہا کہ یہ سراسر چھوٹ ہے پروپیگنڈا ہے جیسا کہ ابھی کچھ دن پہلے یہ خبر پھیلائی گئی کہ پنشیر کے اندر طالبان کے اسی سے زائد جو مجاہدین یا فوجی ہیں گرفتار ہو گئے کاری فسیح الدین نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہاں بعض جگہوں پر جو باغی ہیں وہ کبھی کبار حملہ کر دیتے ہیں لیکن ان کو جواب دے جاتا ہے اور ان کا پیچھا کے جاتا ہے محاسبہ کے جاتا ہے تو مجموعی طور پر آج جو کاری فسیح الدین کی ملہ یاکوب مجاہد کے ہمراہ جو پریس کانفرنس تھی وہ بڑی زبردست تھی اور بڑی مدلل انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس کے اندر انہوں نے اسلامی مارت کا موقف رکھا اور یہ بتایا یہ افغانستان کے اندر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے طالبان کی فوج ہر طرح کے فتنے سے نمٹ رہی ہے اور ہر طرح کے دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے دوسری طرف ناظرین اکرام جو افغان طالبان کے وزیر دفاع ہیں ملہ یاکوب مجاہد انہوں نے بھی پریس کانفرنس کے اندر یہ بتایا کہ اسلامی امارت نے ایک طاقتور لشکر تیار کر رہی ہے طاقتور فوج تیار کر رہی ہے اس حوالے سے ملہ یاکوب مجاہد نے بتایا کہ اب تک ہم ایک 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 لاکھ پچاس ہزار سے زائد فوجیوں کو تیار کر چکے ہیں یعنی ڈیڑھ لاکھ سے زائد کا لشکر یا فوج تیار کر چکے ہیں ملہ یاکوب مجاہد نے بتایا کہ ہمیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے مزید فوجیوں کی ضرورت ہے اس لیے ہم فیوچر کے اندر مزید فوجی بھی بھرتی کر رہے ہیں افغان طالبان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ مستقبل کے اندر افغان طالبان کا حدف یہ ہے کہ پانچ لاکھ فوج بنائی جائے اور اسی حوالے سے افغان طالبان کے بعض ذمہ داران بتاتے ہیں کہ طالبان پانچ لاکھ فوج کا حدف رکھ کر اس کو تیار کر رہے ہیں مختلف صوبوں سے نئے فوجی جوان بھرتی ہو رہے ہیں اور طالبان نے مختلف فوجی یونٹ بنا رکھے ہیں الفاروق برگیڈ ہے اور الخالد برگیڈ ہے اور اسی طرح سے فاتح فوج کا برگیڈ ہے فاتح برگیڈ ہے اور اس کے علاوہ بدری تین سو تیرہ برگیڈ ہے مختلف فوجی یونٹ بنا رکھے ہیں جس میں بڑی تعداد میں نوجوان بھرتی ہو رہے ہیں مولا یاکو مجاہد نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں جو مالی طور پر پریشانی کا سامنا ضرور ہے مالی طور پر ہمارے پاس اس طرح سے وسائل نہیں ہیں فوج کے لیے لیکن بھارہال ہم اپنے ملک کے اندر جو دستیاب وسائل ہیں ان کو بروقعہ لاتے ہوئے اپنے ملک کی دفاع کے لیے ایک طاقتور لشکر تیار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری فوجیں ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں ہم پڑوسی ملکوں کو بتا چکے ہیں کہ کسی بھی صورت آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری سرزمین کبھی بھی کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی نہ ہی دنیا کے کسی ملک کے خلاف استعمال ہوگی ہم اپنے ملک کے اندر کسی بھی طرح کے اسکری گروہ کو یا دہشت گردگروہ کو پنپنے نہیں دیں گے ملک اکو مجاہد نے کہا کہ ہم نے دوہا معاہدہ کر رکھا ہے دوہا معاہدے کے ہم پاسداری کر رہے ہیں ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم دوہا معاہدے کی خلاف ورسی نہیں کر رہے ہیں لہذا دنیا بھی خلاف ورسی نہ کریں ہمارے اوپر لگی پابندیہ ختم کریں انہوں نے بتایا کہ افغان طالبان کی جو فوج ہے وہ مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کی اپنے شہریوں کی مدد کے لیے بھی کام کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ پچھلے تین چار دن کے اندر جو افغان طالبان کا فوجی مشن تھا اس نے سیکڑوں نے ہی ہزاروں افغان شہریوں کو سلاب زدہ علاقوں سے ریسکیو کیے ہیں ریسکیو آپریشن کے دوران تین ہزار کے لگ بگ نوجوانوں کو یا لوگوں کو شہریوں کو خواتین کو بڑے بزرگوں کو ہیلیکوپٹروں کے ذریعے سے ریسکیو کیے ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے کہ طالبان کے پاس جو فوج ہے وہ عوام سے محبت کرنے والی ہے اور عوام کی خیرخواہ ہے اور عوام کے مسائل کے لیے دن رات آپریشن کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ طالبان کے جو فوجی افسران ہیں وہ بھی دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ افغانستان کا امن اور ارتفاع محفوظ رہے مولا یاکو مجاہد نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے افغانستان سے جاتے جاتے جو افغانستان کے ایسٹ تھے جنگی ایسٹ تھے انہیں تباہ کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں ریڈار سسٹم کو امریکہ تباہ کر کے گیا ہے میزائل سسٹم کو تباہ کر کے گیا ہے اور امریکہ نے جاتے جاتے جو ہیلی کاؤپٹرز تھے جنگی جہاز تھے انہیں بھی تباہ کیے ہیں اور جنگی گاڑیوں کو فوجی ٹینکوں کو بھی تباہ کیے ہیں لیکن مولا یاکو مجاہد نے اپنی پریس کانفرس کے اندر یقین دہانی کرائی کہ افغانستان کے اندر جو طالبان کے پاس ہے جو انجینئرز ہیں جو ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ دن رات محنت کر کے جو افغانستان کے ایسٹس ہیں ان کو بحال کر رہا ہے رپیئر کر رہا ہے مینٹین کر رہا ہے اس حوالے سے مولا یاکو مجاہد نے بتایا کہ پچھلے ایک سال کے دوران طالبان کے جو انجینئرز تھے سائنس دان تھے اور ماہرین تھے انہوں نے سٹارٹھ کے قریب جنگی ہیلی کاؤپٹرز کو ٹیک کیا ہے رپیئر کیا ہے اور انہیں قابل استعمال بنایا ہے امریکہ جب افغانستان سے نکلا تو اس نے بڑی تعداد میں اسلحے کو خراب کیا اور پھر امریکیوں نے بتایا کہ جو جہاز ہم چھوڑ کر آ رہے ہیں طالبان انہیں نہیں اڑا سکیں گے ان کو ہم نے ناکارہ کر دیا ہے دنیا کا کوئی بھی سائنس دان یا کوئی بھی انجینئر انہیں ٹھیک نہیں کر سکتا ہے یہ بتایا گیا تھا امریکیوں کی جانب سے لیکن حیرت انگیز طور پر طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے ساٹھ کے قریب امریکی جنگی ہیلیکوپٹرز ٹھیک کر لیے ہیں ہم ان کو اڑا رہے ہیں اور مولا یاکو مجاہد نے کہا کہ ہمارے پڑوسی ملکیں تاجکستان اور ازبکستان کے پاس ہمارے ایک سو کے لگ بگے فوجی ہیلیکوپٹرز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں واپس کریں اور ہم نے اس کے لیے ان سے رابطہ بھی کیے ہیں مطالبات بھی کیے ہیں تاکہ اس سے ہمارے ملک کے دفاع کی ضروریات پوری ہوں اور ہمارے اور پڑوسی ملکوں کے درمیان اختلافات نہ ہوں بھارہ ناظرکہ ہم افغان طالبان کی بڑھتی ہوئی پانچ لاکھ کی فوج سے امریکہ پریشان ہے افغان طالبان کی بڑھتی ہوئی دفاعی طاقت سے امریکہ پریشان ہے اور افغان طالبان جس طرح سے دنیا سے اسلحہ خریدنے پر بھی غور کر رہے ہیں بالخصوص ائر ڈیفنس سسٹم بالخصوص ریڈار سسٹم اور بالخصوص ڈران تیارت چائنہ اور رشیہ سے اس حوالے سے بات چی جاری ہے اس سے امریکہ بہت پریشان ہے جہاں تک دائش کا معاملہ ہے تو طالبان کے آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ ہم نے دائش کے خلاف بھی آپریشن کیا ہے اور ان کے سیکڑوں منصوبے تھے سیکڑوں منصوبے تھے افغانستان کے دھماکوں کے خون ریزی کی ہم نے انہیں ناکام بنایا ہے مزید ناظرین اکرام افغانستان سے متعلق اہم ترین خبریں جاننے کے لیے آپ پہ افغانستان اردو کا یوٹیوب چینل ہے اسے فالو کر لیں اور اسی طرح سے ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی اوفیشل اسے بھی سبسکرائب کر لیں فالو کر لیں اور لائک کر لیں اب تک کے لئے تہہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ